اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی سے دعا ہے سب خیر و آفیت سے رہیں آج کی ریسپی ہے میرے پاس چکن بھنڈی چکن بھنڈی بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت مزے دار بنتی ہے یہ ریسپی سے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک کلو میں نے بھنڈی لے لی تھی اور اسے دھو کر کٹ لیا تھا اور پتیلے میں میں نے آئل لے لیا ہے آدھا کپ جتنا اور بھنڈیاں ڈال دی ہیں بیچ میں فرائی ہونے کے لیے انہیں ہم فرائی کر لیں گے تقریباً براؤن ہونے ہی تک کے لیے دوسری طرف ہمیں ایک اور برطن لے لیتے ہیں اس میں ڈال دیا ہے میں نے آئل آدھا کپ سارڈ ڈال دیا ہے میں نے لیسا ندرک کھانے کا ایک ایک چمچ اور اسے ہلکا سا بھون لیتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ تک لیسا ندرک بھون رہا ہے ساتھ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر چکن چکن میں نے لے لیے یہاں پر ایک کلو اور اسے دھو لیا تھا تو لیسا ندرک کے اندر دال کر اسے بھون لیتے ہیں تین سے چار منٹ کے لیے بھنڈی کے اندر بھی چمچ چلا لیتے ہیں تاکہ وہ نیچے نہ لگے تو بھنڈیا بھی ہماری ریڈی ہونے لگی ہیں تقریباً بھنڈیا ہماری جو ہے ریڈی ہو چکی ہے چولا بھنے بن کر دیا ہے بھنڈی کا مسالے لے لیے میں نے دھنیا پاوڈر لے لیے ایک کھانے کا چمچ بھر کے ہلڈی باؤڈر ایک چائے کا چمچ لال میچ باؤڈر ایک کھانے کا چمچ اور نمک لے لیے ایک کھانے کا چمچ ہری میں چلے لیے ہیں حساب 6 سے 7 اگر تو چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں مسالہ مسالہ ڈال کے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی کا چیٹا تھوڑا سا تاکہ مسالہ نہ لگے نیچے پانی کا چیٹا ڈال کے مسالے کو اچھے سے بھون لیتے ہیں نمک میں چیئے آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر لیجئے بہت مزے کی اس طرح سے یہ بھنڈی اور چکن بن کر ریڈی ہوتا ہے یہاں پر میں نے ٹیماتر لے لیا ہے چار عدد بڑے سائز کے تھے سلائس میں میں نے کٹ کر لیا ہے مسالہ ڈال دیتے ہیں ٹیماتر تو ٹیماتروں کو ڈال کر بھی بھون لیتے ہیں اچھے سے تو اضافی پانی وغیرہ میں نے چکن کو گلانے کے لیے نہیں ڈالا کیونکہ چکن کا اپنا بھی پانی تھا اب ٹیماتر ڈال دی ہیں ٹیماتر کا بھی اچھا خاصا پانی نکل آئے گا تو ٹیماتر اسی میں پک جائے گا ٹیماتر بھی بھون رہے ہیں ساتھ چکن بھی پک رہا ہے تو مسالہ جب تک خوش نہیں ہو جاتا اس کا پانی تب تک ہم انہیں بھون لیتے ہیں ساتھ چکن بھی گل جائے گا اپنے میں تو یہاں پر بھینڈی جو ہماری ریڈی ہو چکی تھی اس میں سے میں نے آئل نکال لیا ہے سارا آپ جائیں تو اسی آئل میں دوبارہ سے اسی ہنڈی کو تڑکا لگا سکتی ہیں میں نے الگ سے لے لیا تھا اسے نکال کے میں رکھ لیتی ہوں ٹیماتر کو تقریباً پانچ منٹ اور چکے ہیں پکتے ہوئے اب یہ ریڈی ہے تو اس پتیلے کے اندر ہم اس کو ڈال دیتی ہوں کیونکہ دوسرا پتیلے جس میں چکن فرائی کیا ہے وہ چھوٹا تھا اب اس بھینڈی والے پتیلے کے اندر اس کو میں ڈال دیتی ہوں سارے مسالے کو اور چکن کو تو چکن مسالے کے ساتھ ڈال کے میں نے مکس کر لیا ہے ساتھ میں لے لیا یہاں پر پیاز پیاز بھی ہے میں نے تقریباً تین عدد بڑے سائز کے اور سائز کٹ کر لیا ان کے اس طرح سے اور ڈال دیا ہے میں نے اس مسالے کے اندر بھینڈی والے کے مکس کر کے اسے بھول لیتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے تو آنچ یہاں پر ہماری درمیانی ہے آنچ کے اس نہیں کی پیاز کو اچھے سے مکس کر لیا ہے مسالے کے ساتھ تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس سے درمیانی آنچ پر پکائیں گے اور پھر دم پر لگا دیں گے یہاں پر گرم مسالہ میں نے شامل کیا ہے ایک جائے کا چمچ بھر کے یہ ہومیٹ گرم مسالہ ہے اس کی ریسپی جلد میں آپ کو دھوں گے اپنے چینل پر لگا لیتے ہیں دم پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ پیاز نرم ہو جائے دھام دیا تھا میں نے اس کو دیکھئے پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا دم کھولا ہے تو زبردست سی بھینڈی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب مسالہ جو چھڑکا ہوا تھا میں نے وہ میکس کر لیتے ہیں اس کے اندر اور بہت ہی زبردست سی مسالے کی بھی خوشبو آ رہی ہے اور بھینڈی کی بھی اس طریقے سے ٹرائی کیجئے گا بھینڈی کو بنانا بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ بنے گا اور ضرور آپ کو بھی پسند آئے گا لیجئے بھینڈی ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اچھے سے پیاز بھی ہمارا نرم ہو چکا ہے جو کہ دم پہ لگا دیا تھا اور مسالہ جو گرم مسالہ چھڑکا تھا وہ بھی اچھے سے میکس ہو چکا ہے تو اسے ریش آؤٹ کر لیتے ہیں مزے دار زبردست سی بھینڈی چکن کے ساتھ ریڈی ہے مسالے دار چٹ پٹیسی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر کے مسالوں سے ہی بننے والی تو اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فیملی میمبرز اور پرینڈز کے ساتھ اور سبسکرائب کیجئے گا اور آل بٹن پر ضرور پریس کیجئے گا تو نہیں ریسپیلے گرہ سے رہتی ہوا لابز